دوستو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پڑوسی ملک کچھ لوگوں کا استعمال کرتا ہے استعمال کیے جانے کے بعد کام پورا ہو جانے کے بعد ان سے ناتا ختم کر لیتا ہے ان سے زندہ کیا مردہ ہونے کے بعد بھی ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا ان کے پاتھف شریح لینے سے انکار کر دیتا ہے کارگل میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا خیر چھوڑو یہ تو میں نے لال سنگ چڑڈا ہے نا فلم وہ پرسو دیکھ رہا تھا اس کا سینی آدھا جائے ابھی خبر یہ ہے کہ بٹو بجرنگی وہ گنڈا وہ بھگوہ دھاری جو بھگوہ کو بزنام کر رہا ہے وہ گنڈا جو نوہ میواد کے دنگے کاروپی ہے اسے پولیس جو پکڑ کے گدی سے لے گئی تھی اب اس سے اس کے سنگٹھن جو کثت سنگٹھن تھا وی ایچ پی اس نے کنارہ گل لیا کہ بٹو بجرنگی کا ہمارے بجرنگ دل سے کوئی واسطہ نہیں وی ایچ پی بجرنگ دل ایک ہی ہے وی ایچ پی سے ہی بجرنگ دل لکھ لائے تو بجرنگ دل کا کوئی سدسیہ ہے نہیں بٹو بجرنگی وی ایچ پی نے ساف کر دیا باقاعدہ خبر چھپی خبر چھپی اور انہوں نے خود ٹویٹ بھی کیا کہا کہ جی یہ ہمارا آدمی نہیں ہے ویشو اندو پریشن نے لکھا راج کمار عرف بٹو بجرنگی جسے بجرنگ دل کارکرتہ بتایا جا رہا ہے اس کا بجرنگ دل سے کوئی بھی سنبند نہیں رہا اس کے دوارہ سنبند نہیں رہا اب یا کبھی سے یہ ہے ایسے بولنا چاہیے اس کے دوارہ کثیت روپ سے جاری کیے گئے وی ٹیو کی سامگری کی بھی ویشو اندو پریشت اس کو اچھت نہیں مانتا ہے ویشو اندو پریشت ایک اچھا سنگٹھن ہے ذمہ دار سنگٹھن ہے ایسے فرنج ایلیمنٹ ایسے غنڈوں کٹرپنتیوں گروبادیوں سے اس نے کنارہ نہیں کیا بلکہ بتا رہا ہے اس کا رشتہ ہی نہیں تھا کون بٹو بجرنگی بٹو بجرنگی کے ساتھ نہ بجرنگدل ہے نہ وی ایچ پی ہے سوچ یہ کام ہوا کھیل ختم پیسہ حضام تم کون کون ہو تم یہ والا لوگ کہہ رہے ہیں سین چل رہا ہے حالانکہ وی ایچ پی نے کلیر کیا ہے تو ماننا پڑے گا ویسے بھی خبر پیچھے آئی تھی سنگ سنگ سے جڑی ہے اس کے انوشانگی سنگٹھنوں میں کسی قسم کا کوئی ریسٹریشن نہیں ہوتا کوئی ریسٹریشن بک نہیں ہے خیر چھوڑیے آپ ان کو کیا ہے خبر یہ ہے کہ ایک ورش پترکار ہیں انہوں نے کہا ہے نرن نارمشہ صاحب نے کہ وی ایچ پی نے کہا ہے کہ بٹو بجرنگی سے ان کا سنگٹھن کا کوئی سنبا نہیں اب اس کے ساتھ صرف سو درشن چینل کے لوگ کھڑے ہیں ہاں یہاں پر اشونی سونی نے دو فوٹو شیئر کیے ایک میں گدی پکڑ کر ہریانہ پولیس لے جا رہی ہے پولیس کی ہی پہل پر یہ ایف آئی آئی لکھی گئی لوگوں نے نہیں لکھائی یہ نوم ایوات میں جو وہ نکل رہی تھی دھارمی کی آترات تب کہہ کے جا رہا تھا مسلمان جو نوم والے رہتے ہیں ان سے ویڈیو جاری کر کے دھنکی دیتی تمہارے جی جا آ رہے ہیں پھر مت کہنا کہ بتایا نہیں تھا وہاں پر ملاقات ہوگی تو اس سے لوگ بھڑکی جائیں گے بھئی میرے سے کوئی کہے گا آپ سے کوئی کہے گا جو بھی کم سے کامیسان ہوش والا ہے جس نے اپنا زمیر نہیں بیچا جو اندھبکت نہیں ہے وہ غصہ ہو جائے گا ان لوگوں نے پتراؤ کر دیا پتراؤ کر دیا جی یہ تو ہتھیاروں کے ساتھ گھتک ہتھیاروں کے ساتھ گئے تھے میں نے اتنے گھتک گھتک ہتھیار دیکھی جو آتنگ وادیوں کے پاس ہی دیکھے تھے پتہ نہیں ان کے پاس سے کہاں آگئے کہاں انہیں پڑے مل گئے یہ لوگ تو اس پار کبھی نہیں گئے ہوں گے تو بھائی ان لوگوں نے اس سے حملے کر دیا سارے ویڈیو سامنے آئے اب انہیں پکڑ کر لے جائے گیا اور لوگ مزے لے رہے ہیں شونی سونی جیسے جیسے کسی کتے کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں لوگ ایسا نہیں کرنا چاہیے بٹو بجرنگی جیسا بھی ہے جس شکل جس کردار کا بھی ہے تو انسان اب اس پہ دھارہ ایک سو اٹالیس ایک سو انچاس تین سو بتیس تین سو تریپن ایک سو چھہاسی لگی ہے اور پولیس اسے لے گئی ہے اور بل بلا کون ہے دیکھیں اندوستان کی ایڈ لائن بٹو بجرنگی نے دیا تھا نے کیا دیا تھا بیان جس پر بھڑکے تینوں کے مسلمان ٹانگ لے گئی پولیس لیکن صدرشن چینل ایک ایسا واحد چینل ہے جو کہہ رہا ہے یہ گاہ رکشک ہیں سوچو لوگ یہاں کاروبار کے لیے ترس رہے ہیں ان کو پیسہ کہاں سے آ رہا بھائی یہ فری سیوا کر رہا ہیں اور راتوں میں اور ان کے پاس یہ گھاتک ہتیار کہاں سے آ رہا ہیں لکھوں لکھوں روپے کے سو جاؤ کیونکہ گرفتار تمہارے گھر کا ویقتی نہیں ہوا ہے لیکن اب بٹو بجرنگی اور مونو مانے سر کے ساتھ کڑے ہیں دلیپ منڈل لکھتے ہیں بیٹھ جاؤ بہت دیر سے کھڑے ہو تھک جاؤ گے میں کسی ہندو کو نہیں جانتا جو اپنے بچے کو بٹو بجرنگی یا مونو مانے سر بنانا چاہتا ہو تم رات دھانی دلی کے آس پاس اتپاد کروا کر دیش کا نام خراب کرنا چاہتے ہو گھڑگاؤں کا انویسمنٹ محول خراب کرنا چاہتے ہو تمہاری داشت بھکتی سندگد ہے جاج ایجنسیوں کو تم پر نظر رکھنی چاہیے اور ٹیک کرتے ہیں نہ یہ وغیرہ پولیس ہریانہ کو میں پھر کہہ رہا ہوں آر ایس ایس وی ایش پی بہت ذمہ دار سنگٹھن ہے میں مانتا ہوں کہ بٹو بجرنگی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں رہا ہوگا اور اگر کوئی واسطہ رہا ہوگا بٹو بجرنگی کا وی ایش پی بجرنگ سے تو آگے ایسے بٹووں کو سوچنا چاہیے کہ وہ مٹی میں مل جائیں گے اور سنگٹھن ان کے ساتھ کھڑے دکھائی نہیں دیں گے بہتر ہوگا پڑے لکھیں اچھے انسان بنیں اچھے بچے بنائیں اور اچھا بھارت بھی بنائیں جائے ہیں